اسلام علیکم دوستو جیسے ہم سب میدھے خیریت سے ہوں گے تو یار آئی تھوڑی سے نا دوپ نکلی ہے موسان تھوڑی سے سرتی کم ہوئی ہے تو یار پلانٹس کے لیے نا گروت بہت ضروری ہے اور ان کی گروت کے لیے ہمیں فرٹیلائزر ان کو دینا پڑتا ہے ٹائم سے تو آج کی ویڈیو بھی فرٹیلائزر کے اوپر ہے جس سے آپ کے گملوں کی مٹی اچھی رہے گی ہوتے اچھے سے گروت کریں گے اور آپ کو اس فرٹیلائزر کے فائدے نظر بھی ہیں گے کیونکہ میں تو یہ استعمال کرتا رہتا ہوں یہ چیز میں تو آپ بھی کریں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ اس سے ہوگا تو آج کا فرٹیلائزر بنائیں گے ہم لیکوڈ فرٹیلائزر یہ ہے میری بیس لٹر کی بالٹی ٹھیک ہے تو اس میں آج بنائیں گے اور یہ ہے میرے پاس سرسو کی خل یہ جو ہے نا آپ کو کسی بھی چارے والی دکان سے مل جائے گی جہاں پہ بکریوں کا چارہ بغیرہ ملتا ہے سستی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اچھا اور اس کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ چار پرسنٹ ملے گی آپ کو اور فاس فورس ایک پرسنٹ اور پوٹاشیم ایک پرسنٹ اس کے علاوہ بہت سے elements اس کے اندر ہوتے ہیں تو یہ آپ ضرور استعمال کریں یہ بیس لٹر کی بالٹی میں یہ ڈا رہا ہوں ڈیٹھ سو گرام اس کے علاوہ میں اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ڈالوں گا صرف یہ ڈالوں گا یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب یہ پاورڈر میں بھی آپ کو ملے گی لیکن وہ ملے گی نٹسری سے تھوڑی سے مہنگی پڑے گی تو آپ یہی والی لاؤ کے رکھیں جو ٹکڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے ایسی چوبیس گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اور چوبیس گھنٹے تک یہ اچھے سے جو ہے نا اندر مکس ہو جائے گا تو پھر اسے ہم اپنے سب بھی پلانٹس کو دیں گے تو اسے اب ہم مکس ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ملتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے بعد یہ مکس ہو گئی اچھے سے اسے دینا کیسے آپ نے جتنا بھی یہ لیکوڈ لینا نا اتنا ہی پانی لینا یہ دیکھیں میں نے آتا دپا یہ پانی کا لے لیے اچھے سے ہلا کے اس میں باقی یہ فل کرلوں اور یہ دینا کن کن پلانٹس میں یہ تقریباً آپ سب ہی میں سب ہی میں دے سکتے ہو کوئی ایسی بات نہیں سب ہی میں دے دیں کچھ ہی دن میں اس کی آپ کو اس کا ریزلٹ وہ بھی نظر آئے گا دینا ایسے ہے کہ یہ دیکھے جیسے یہ میرے مرچ کے پودے ہیں نا اچھے سے ان کی مٹی ڈرائی ہے فشک ہو گئی ہے تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا ڈال دیں ٹھیک ہے ویسے ان کو دینا ہے اور پہلے آپ نے گوڑی کر لینا ہے مٹی کی گملہ کی تاکہ مٹی جو اچھے سے خوشک ہو جائے گلی مٹی میں نہیں آپ نے اسے استعمال کرنا خوشک مٹی میں استعمال کرنا ہے اچھے سے گملے کی مٹی خوشک ہو گئی ہے جو میرے مرچ کے پودے ہیں ان کی اچھے سے خوشک ہو گئی ہے گوڑی کی ہوئی تھی مٹی خوشک ہے اس وجہ سے ان میں میں نے ڈالیا تو باقی سب کی گوڑی کی ہوئی ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے نا آئی کافی دوب نکلی ہے تین چار دن پہلے دوب کا نامو نشان نہیں تھا اس وجہ سے مٹی تقریبا سب کی گلی ہے یہ ان کو تقریبا ہفتہ ہو گیا میں نے دیا ہوئے سوری گوڑی کی ہوئی ہے ہفتہ ہو گیا اس وجہ سے ان کی مٹی کافی خوشک ہے تو اس کے بعد جب دینے کے بعد آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے فرٹیلائزر دینے کے بعد پانی نہیں دینا آپ نے جب تک مٹی اچھی سے خوشک نہیں ہو جاتی کیونکہ فرٹیلائزر جو یہ دیا ہوئے نا ہم نے مسٹر کے یہ اوپر اوپر رہ جائے گا پھر آپ نے گوڑی کرنی ہے گوڑی کر کے سا پانی دینا ہے پھر وہ اچھے سے جو اوپر رہ گیا فرٹیلائزر وہ اچھے سے نیچے مٹی کے اندر چلا جائے گا تو یار اتنا ایسی چیز ہے یہ کہ یہ میں نے خود کافی دیر سے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکوڑ میں زیادہ استعمال کرتا ہوں ڈرائی میں بھی استعمال کرتا ہوں اگر وہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے آپ ڈیلی گوڑی کر سکتے ہو مٹی کو ہوا لگو آ سکتے ہو اس وجہ سے پھر آپ جو فشک ہے اس کا پاودر استعمال کریں اگر نہیں کر سکتے تو اسے ایسے لیکوڑ میں دے دیں کی چیز ہے سیم کام کرے گا لیکوڑ میں ریزلٹ جلدی آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ